بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میدعائی کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آپ سب کی پرشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائیں اور آپ سب کی زندگی محسانیہ فرمائیں آمین آج کی سپیڑی میں جو حاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ عمل استغفرالہ کے حوالے سے ہے استغفرالہ راحت اور خوشی کا دروازہ ہے جب بھی آپ پرشانی میں مبتلا ہوں تو استغفرالہ کو کسرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پرشانی سے نکال دیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ذکر کرنے سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں استغفرالہ کی فضلت و برکات آپ سے ذکر کرتی ہوں استغفرالہ کی تلاوت کرنا اس کا ویٹ کرنا چلتے پھرتے یہ ہمارے نفس کو پرسکون کرنے کا ایک محسر طریقہ ہے استغفرالہ کی برکت سے اس کا ویٹ کرنے سے ہمارے دماغ سے تمام پرشانیوں کی عمل مٹا دیتا ہے اگر ہم غمگینے اداس ہیں تو یہ ہمیں پرسکون کرتے ہیں ہماری اداسی کو کم کرتے ہیں ہر طرح کی گناہوں سے باز آنے میں یہ ماری مدد کرتے ہیں یہ بقائدگی سے ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہیں اور ہمیں دیکھ پی رہے ہیں اس طرح سے بھی انسان دوری کاموں کو کرنے سے بچ جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مستقل طور پر اللہ کی طرف سے معافی چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کے لئے ہر پرشانی اور مشکل سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ نکال دیتا ہے اور جہاں سے اسے توقع نہیں ہوتی اسے وہاں سے رزق بنچائے جاتا ہے ابودعود کے حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ پاک اس کی ہر پرشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے رات عطا فرمائے گا اور ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گماں بینے ہوگا جوشہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشخاص اللہ تعالیٰ کی زمانت میں ہیں زندگی میں بھی اللہ پاک ان کو کافی ہیں اور مرنے کے بعد بھی جنت میں ان کا عالی مقام ہوگا پہلا وہ شاہ جو گھر میں سلام کر کے داخل ہو دوسرا وہ شاہ جو مسجد کی طرف گیا تاکہ نماز پڑھیں یعنی مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے جائے تیسرا وہ شاہ جو اللہ کی رضا کے لیے جات پلی نکلے یہ تینوں شاہ اللہ کی زمانت میں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں فرشتے جو بندے کے عمال کے محفظ ہیں وہ ہر دن اللہ تعالی کی طرف بندے کا عمال نامہ لے جاتے ہیں پاس اگر کسی بندے کے نام عمال کی ابتداء اور انتہا میں استغفال کی کسرت پاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے وہ تمام عمال اپنے بندے کے باقش دیئے جو ابتداء اور انتہا کے درمیان میں ہیں حضرت انیس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استغفال کو کسرت سے پڑھنا دلوں کی زنگی صفائی کرتا ہے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کا نام عمال اس کو خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفال کا زعفہ فرما دے بہاری شریف میں ہے جس نے استغفال کو دن کے وقت امان اور یقین کے ساتھ پڑھا اسی دن شام سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک مسلس میں سو سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفال کرتے تھے باوجود اس پاتھ کی قلب پاک نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا تھا انبیاء ویسی بھی حطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے استغفال تمام انبیاء کی سنت ہے تو آپ ہی اگر پرشانے پرشانیوں میں گیرے ہوئے ہیں رزق میں تنگی ہے بے سکونی ہے بیماری ہے جو بھی مسئلہ مسائل ہے تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ استغفال پڑھ کر سویا کریں چلتے پھرتے روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنالیں خود کو استغفال پڑھنے کا عادی بنالیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عیدہ اللہ پاک اتنی پسند آئے گی کہ اللہ پاک غیب سے آپ کے ہر کامیں آسانیہ فرمائیں گے پرشانیوں سے نگانی آفات سے آپ کو محفوظ رکھیں گے آپ کی حجات کو قبول فرمائیں گے رزق میں مال میں برکت اور وسط اتا فرمائیں گے کیونکہ جو کوئی استغفال پڑھتے اللہ پاک اس کے رزق میں کشادی اتا فرما دیتے ہیں اسے پرشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں بے شک اللہ اللہ بخشش کرنے والا مربانی کرنے والا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صبر کر اللہ کا وعدہ بیلہ شکہ شعبہ سچا ہی ہے تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے اور صبح و شام اپنے پروردکار کی تسبیح اور آمد بیان کرتا رہے ایک اور جگہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مربانی کرنے والے تو آپ استغفال کو لازمی پڑھا کریں چلتے پھرتے اس کا ویڈ اپنی زبان پر جاری رکھیں کیونکہ اللہ پاک کو اپنے بندے کا اقرار پسان لیں جب آپ استغفال پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیہ فرماتیں گے آپ کے ہر مسئلے کو انشاءاللہ غیب سے حال فرماتیں گے تو آپ اس عمل کو لازمی کرنے سے شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ نے لائک کرنے اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں اگر آپ مزید اپ ڈیٹ اصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بہس آنی سے مجھ سکیں جزا کرنا